ہلو بریوان کیا آپ کا آواز آ رہی ہے کسی کے پاس آواز آ رہی ہے کسی کو میری سب کو نمستے نمستے کیسے ہیں آپ لوگ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بہتا ہی سارے بچ چاہ جو گئے بھاگتے بھاگتے گرتے پڑتے ایسا کیوں ایسا کیوں کہہ رہے آپ لو لوگ گور لگو very good آپ بتائیے کیسے ہیں آپ لوگ کل نہیں آئے آپ آئے بیہار اب میں کیا کرتا کہ بیٹھا بڑے بڑے لوگ آت تو گئے تھے وہاں پر تیچر گرو جن آگے سارے بچ چے ڈی 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 ڈ ڈ ڈ پڑھنا نہیں نہیں میں کل پڑھنا نہیں گیا تھا چلو ون ڈائیگرام کتنے بچوں کو آتا ہوں کتنے بچوں کو نہیں آتا ہے ون ڈائیگرام کیا ہوتا اچھا اچھا رجنی سنگھ کتناور بہت آسان ہوتا ہے چپٹر ایک ہوتا ہے بیٹا جس کو ہم لو ہندی میں کہتے ہیں سبھی ایک ہوتا ہے نو جس کو ہندی میں کہتے ہیں کوئی نہیں اور ایک ہوتا ہے سم جس کو کہا جاتا ہے کچھ very very good evening all of you آسان تو کچھ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے all know اور some ان تینوں سے related ہمارے پاس چار options بن کر آتے ہیں ڈائیگرام بن کر جیسے ہمارے پاس ایک کوششن مال لو ڈاغ اینیمل اور کیٹ یہ ہمارے پاس لکھ رہا ہے ڈاغ اینیمل اور کیٹ ایسے ہم کو چار options دی رہیں گے ایک option دیا رہے گا اے نمبر بی نمبر option یہ رہا سی نمبر option رہے گا ڈی نمبر option رہے گا یہ رہا یہ ایسے ہمارے پاس چار options دی رہیں گے اور ہمیں ان میں سے کوششن کو ٹھیک کرنا ہوگا ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے اگر ہمارے پاس ایسا کوئی کوششن آتا ہے پہلے تو ہم اس کو direct بنا دیں گے کیا کریں گے direct بنا دیں گے پہلے اس کوششن کو ہم direct بنا دیں گے direct solve کر دیں گے کیا کر دیں گے پہلے اس کوششن کو directly ہی solve کر دیں گے جیسا ہم کو آتا ہے ویسا ہی directly solve کر دیں گے clear है direct यहीं उसको solve कर देंगे direct ही इस question को solve कर देंगे ठीक है अगर direct नहीं समंझ में आता तो one by one solve करेंगे आप बताओ مुझे dog और cat में क्या relation है anybody can comment dog all cat में क्या संबंद है क्या dog को cat तो कोई संबंद नो क्या संंबंद No संंद dog और cat में कोई संबंद नो no سمبند ہے dog اور cat میں کوئی relation نہیں ہے no no کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھو no relation کا مطلب وہی ہوتا جس کو دوسرے نام سے بلائے نہ جا سکے جس کی جگہ کسی اور کا نام لے تو انرث بن جائے کیا آپ dog کو cat کہہ سکتے ہیں یا cat کو dog کہہ سکتے ہیں اب بتائیے جب آپ کسی ایک کو دوسرے کے بارے میں نہیں کہہ پائیں گے وہیں پر no لگے گا تو کیا آپ dog کو cat یا cat کو dog کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے تو dog اور cat کے بیچ میں no کا relation لگے گا no dog اور cat کے بیچ میں no کا relation لگے گا یعنی ایک ڈائیگرام تو ایسا بنے گا تو no آئے گا تو یہ بھی آنسر نہیں ہے اور یہ بھی آنسر نہیں کیونکہ ان دونوں میں کہیں پر no نہیں آ رہا ہے no کا مطلب ہوتا ہے ایک گولہ جو کسی دوسرے کو touch نہ کر رہا ہو نہ تو وہ اس کے اندر ہو اور نہ ہی اس کو اس پرس کر رہا ہو اسی کو no کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اگر ہم dog اور animal کا relation دیکھیں گے تو ہم جانتے جتنے dog ہوتے ہو سب کے سب animal ہوتے ہیں یعنی all ہم جانگے ایک بار no آئے گا اور ایک بار all آئے گا یہاں پر تو all ہے ہی نہیں یہ option ایسے ہٹ گیا c option اس کا آنسر آیا کیا آپ نے یہ دیکھا آپ نے طریقہ دیکھا ہم نے کوشن کو کیسے دینے کی کوسس کری آنسر آپ نے کوشن کو آنسر دینے تریقہ سمجھا کی کس طرح سے آنسر دیا جا رہا ہے سم نہیں ہو سکتے تو جتنے یہاں دو جتنے کہ جتنے سارے وہ animal جو ہیں جتنے dog ہے اور dog نہ تو cat dog اور cat دونوں کے دونوں کیا animal ہے یہ اس کا آنسر ہوگا ٹھیک ہے اور یہ مالو ایک کوشن اور لکھ کر آجائے chair table furniture table kurse اور furniture ایک آپشن دوسرا آپشن تیسرا آپشن چوتھا آپشن بتائی کون سانسر ہوگا a b c d a b c and d بلکل بلکل صحیح جواب دیجئے تو ہم جانتے ہیں table اور chair میں کوئی relation نہیں ہے کیونکہ نہ تو table کو chair کہہ سکتے ہیں نہ تو chair کو table اور دونوں کے دونوں furniture ہوتے ہیں table chair اور furniture ٹھیک ہے آئیے ہم آپ کوشن اطارتے ہیں آپ کے سامنے اور ون بائی ون ہم لوگ کوشن سول کریں گے ٹھیک ہے تیار ہیں آپ لوگ دوسرے طریقہ ون ڈائیگرام بھی پڑھیں گے جو ڈائیگرام بیس ہوتے ہیں وہاں پر چلیں گے پہلے ہم وہ والے کراتے ہیں چلیں بھئیہ چلیں بھئیہ چلیں بھائیگرام راہت کوئی نہیں اڈی بابا ارے کونسے بابا اڈی بابا اس سوال کا ہاں ہاں سکھا کرٹ بتائیے پڑھ سارک ویل اور ٹرٹل کے بیچ میں کیا سمبند ہوگا شارک ویل اور ٹرٹل کے بیچ میں کیا سمبند ہوگا ہم جانتے شارک کو ویل نہیں کہہ سکتے ویل کو ٹرٹل نہیں کہہ سکتے سی اوپشن اس کا آنسر ہوگا کیا ہوگا سی اوپشن بتائیے کیا رہا ہے کیڑے مدو مکھیاں اور ڈاگ کے بیچ میں کیا سمبند ہوگا کیڑے مدو مکھی اور ڈاگ سارے بچے جواب دیجے کیڑے مدو مکھی اور ڈاگ کے بیچ میں کیا ریلیشن ہوگا آپ دیکھو جتنے کے جتنے کیڑے ہیں سارے جتنی مدو مکھیاں ہیں یعنی فلائیس ہے وہ سب کی سب کیا کیڑے ہیں بیٹھا اور ڈاگ الگ ہے تو ڈاگ میں کوئی ریلیشن ہی نہیں ہو جن کا ڈاگ الگ ہے یہ ڈاگ ہے یہ کیا ہے انسیکٹ یعنی کی کیڑے اور یہ سارے کی سارے فلائیس ہے جتنے انسیکٹ ہیں ساری جتنے مکھیاں ہیں وہ سب کی سب کیا کیڑے ہیں اور ان کا ڈاگ سے کوئی سممند نہیں ہے آرہا سمجھ میں اگر کوئی ڈاوٹ ہو رہا ہے تو بتائیے اچھا یہ لکھا ہوا ہے سپیرو گوریا پکچھی برڈ مائس چوہ ان کے بیچ پہ کیا سممند ہوگا سپیرو برڈ اور مائس چوہ گوریا پکچھی اور چوہے میں کیا سممند ہوگا گوریا پکچھی اور چوہے میں کیا سممند ہوگا ہم جانتے ہیں جتنے کی جتنی سپیرو ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں پچھی ہوتی ہیں لیکن جو ریٹ ہوتے ہیں نہ تو وہ پچھی ہوتے ہیں نہ تو وہ سپیرو ہوتے ہیں بھی آپشن لو بھئیہ پالتو والا کوشن پوچھا تھے ڈاغ اینیمل اور پیٹ کے بیچ میں کیا سممند ہوگا آپ لوگ بہت دیر سے پوچھ رہے تھے نا یہ پیٹ کلاس رو جانا چار بجے چلتی ہے شام کو بتائیے ڈاغ اینیمل اور پیٹ دیکھو اب ہم کو کیسے کوشن سول کرنا ہے ڈاغ اینیمل اور پیٹ دیکھو ڈاغ اور پیٹ میں کیا سوگا کہ کچھ ڈاغ جو ہوتے وہ پالتو ہوتے کوئی روڈ پر ہوتے اور ڈاغ اور اینیمل میں آل ہوگا اور اینیمل اور پیٹ میں بھی کچھ اینیمل پیٹ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں یعنی آل سم سم ایک آل ہوگا اور دو سم ہوں گے بیٹا یہی تو ہے ایک آل ہے اور دو سم ہے جتنے پیٹ ہوں گے سب کے سب اینیمل ہوں گے جتنے پیٹ ہوں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے اینیمل ہوں گے بی کیوں نہیں ہوگا ڈاغٹر سسی کہہ رہی ہیں اگر سسی ہم یہاں پر اینیمل لکھ دیں گے سارے کے سارے جانور ہیں اور ڈاغ اور پیٹ تو ڈاغ اور پیٹ میں کوئی سممدھی نہیں کیا کوئی کتے پالتو نہیں ہوتے کیا کوئی ڈاغ پیٹ نہیں ہوتے آپ نے کار میں بیٹھ کے ڈاغ کو جاتے ہو نہیں دیکھا اس تک بڑے گھر میں ڈاغ جو ہیں اے سی میں رہتے ہیں بٹا بڑے گھر کے جو ڈاغ ہوتے وہ اے سی میں رہتے ہیں یعنی وہ پیٹ ہوتے ہیں پیٹ یعنی پالتو جس کو کوئی پال رہا ہوتا ہے انسان سے زیادہ توجہ دیتا ہے اس کو وہی پیٹ ہوتا ہے تو سم ہوگا یہ ڈاغ جیسی جندگی بہت سے لوگوں کو نہیں مل پاتی ہے بتائیے سن مون اور اسٹار میں کیا سممند ہوگا very very good evening ہاں سن مون اور اسٹار میں کیا ریلیشن ہوگا 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 کیوں سن مون اور سٹار میں کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے بھائی جتنا بھی سٹار ہے وہ سب کیا ہے سن از سٹار نہیں پڑا ہوئے سور ایک تارہ ہے اور مون از سٹیلائٹ سور تارہ ہے اور چندرمہ اپگ رہے ہیں یعنی جتنے بھی سن ہے وہ کیا سٹار ہے اور مون کیا ہے وہ اس سے الگ ہے سٹیلائٹ ہے اس لئے ڈی اوپشن ہوگا مانو جاتی یعنی ہیومن بینگ سچک اور گریجویٹ کے بیچ میں کیا سمبند ہوگا ہیومن ٹیچرز اور گریجویٹ کے بیچ میں کیا ریلیشن ہے ہیومن گریجویٹ اور ٹیچر ہیومن دیکھو چاہے ٹیچر ہو چاہے گریجویٹ ہو سب کے سب ہیومن ہوں گے یعنی اس سے آل کا ریلیشن ہوگا اس سے بھی آل کا ہوگا تو دو آل کے ریلیشن آنے ہیں دو آل کے ریلیشن دونوں گلت ہو گئے اب ہم کو یہ اوپشن دونوں یہ ٹیچر اور لائر ہے یہ ٹیچر اور لائر کیا ٹیچر اور لائر نہیں گریجویٹ کیا ٹیچر اور گریجویٹ میں نہیں ہے بھائی کچھ ٹیچر گریجویٹ ہوں گے اور کچھ گریجویٹ ٹیچر نہیں ہوں گے کچھ ٹیچر گریجویٹ ہوں گے اور کچھ گریجویٹ ٹیچر نہیں ہوں گے ہاں سکھا ہے سچھک سپیشل میں کلیر ہے بتائیے بھاون نرمان سامگری بیلڈنگ مٹیریل سیمنٹ اور وڈس کے بیچ میں کیا سممند ہے ہم جانتے ہیں سیمنٹ کو لکڑی نہیں کہا سکتے بٹا سیمنٹ کو لکڑی نہیں کہا جا سکتا ہے تو سیمنٹ اور لکڑی میں کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے نو کا سممند ہے لیکن یہ دونوں کے دونوں گھر بنانے کی سامگری میں استعمال ہوتے ہیں اسی لیے یہ آل لگے گا ان دونوں کا استعمال گھر بنانے میں کیا جاتا ہے گریب لوگ انپڑ لوگ اور بیروجگار کے بیچ میں صحیح سممند کیا ہوگا بیریگوڈ رچہ بینیتہ نیتو ارپنا سونی رجیہ بتائیے گریب میں اور انپڑ میں بیریگوڈ رچہ اب دیکھئے بھائی جو انپڑ ہوگا وہ گریب بھی ہو سکتا ہے بروشگار بھی ہو سکتا ہے انپڑ امیر بھی ہو سکتا ہے انپڑ ان کو نوکری بھی بل سکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے مچھلی ساپ اور پچھی کے بیچ میں صحیح سمبند کیا ہے سب لوگ اپنے کوشن یاد اکھنا ہے کس نے کتنے صحیح کر رہے ہیں آخری پوچھیں گے مچھلی پچھی اور سنیک میں کیا ریلیشن ہے آئیے دیکھو اگر یہ مچھلی ہے تو یہ سنیک ہے تو یہ پچھی کوئی ریلیشن ہی نہیں ان کے بیچ میں ان کے بیچ میں کوئی سمبند نہیں کیا مچھلی کو ساپ کیا پاؤ گے ساپ کو پچھی کیا پاؤ گے پچھی کو مچھلی کیا پاؤ گے نہیں ڈاغ پیزنس اور بڈ کبوتر پچھی اور ڈاغ کے بیچ میں کیا سنبند ہے بتائیے کبوتر پچھتاک کبوتر پچھتاک موسیقی بدائی اور آف یو کیا ہوگا کبوتر اور پکچھی میں سم کا ریلیشن ہوگا بلکل دماغ کام نہیں کر رہا ہے برڈ اور پیزن میں ایک بچہ کہہ رہا ہے برڈ اور پیزن میں سم کا ریلیشن ہوگا بنا دیا کہ کچھ برڈ پیزن ہے اب بتاؤ آپ کا نام کیا تھا مجھے یہاں نہیں ہے اگر کچھ پکچھی کبوتر ہیں کچھ کبوتر اگر پکچھی ہیں تو باقی کبوتر کیا ہیں جنور ہیں ہم کو بتاؤ اگر کچھ پکچھی کبوتر ہیں تو باقی پکچھی جنور ہیں وہ جمین میں رگڑتے ہو چلتے ہیں کبوتر اگر کچھ کبوتر آپ کی نجروں میں پکچھی ہیں وہ اڑ رہے ہیں تو باقی کبوتر جمین میں توڑتے نہتے ہوئے تیرتے ہو جاتے ہیں کیا وہ تیرتے ہیں بیٹا سارے کی سارے کبوتر کیا ہیں اڑی بابا کونسے بابا اڑی بابا تو سارے کے سارے کبوتر جو ہیں وہ پکچھی ہیں اب جو ڈاغ ہے وہ نہ تو پیزن ہے اور نہ ہی برڈ ہے اے آپشن اڑی بابا ڈانس اچھا کرتے ہیں کریں گے آپ کی جب نوکی لگ جائے گی اسی دن ناغین ڈانس کریں گے جس دن آپ کا نوکی لگے گا اسی دن ناغین ڈانس ہوگا بیٹا بتائیے سیمنٹ ایٹا اور ابھی تو کرا تھا کوشن یہاں پر بس وہاں پہ ایٹے کی جگہ لگ لی تھا یہ سیمنٹ ہے یہ برک ہے اور یہ بھون ساماغری بیلڈنگ مٹیریل ہے ڈی اوپشن بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے ہنی بی یعنی یہ مدو مکھی اور کیٹ انسیکٹ مانے کیٹ اور ہاؤس فلائی ہاؤس فلائی ہاؤس فلائی جانتے کیا ہوتا آپ لوگ کتے بچے ہاؤس فلائی کیا ہوتا ہے ہاؤس فلائی کیا ہوتا ہے بیٹا کیا ہوتا ہے مکھی ہوتی وہ بھی ایک طرح مکھی ہوتی سارے کے سارے کیٹ ہے ایک مکھی اور ایک مدو مکھی ہاؤس فلائی راج جلا اور راشتر کے بیچ میں کیا سمبند بیہار ایک راج ہے پٹنا ایک جلا ہے اور انڈیا بھارت اور ایک راشت ہے جتنے کے جتنے ہمارے ڈشٹک ہوں گے سب کی سب سٹریٹ میں ہوں گے اور جتنا سٹریٹ ہوگا سب کا سب راج میں ہوگا راشت میں نیشن میں ہوگا پچھی کرو مانے کووہ اور ایگل میں کیا سمبند ہوگا پچھی کرو اور ایگل میں کیا سمبند ہوگا کیا ہم کرو کو ایگل کہہ سکتے نہیں اس کا مطلب وہاں پر لگے گا نو مطلب 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 بتائی یہ سارے کے سارے پچھی ہیں کرو اور ایگل مہ مہ جنت جناردن کے بیچ میں کیا سمبند ہوگا اگر آپ مہ لائے تو بلکس صحیح جواب دیجئے گا مات ہیں تب تو بلکس صحیح دینا ہے اور اگر آپ پیوپل ہیں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا آپ کا جواب کیا بچ بلائک اندو کماری کہہ رہی ہیں کہ آپ اڈی بابا بولتے ہیں تو میری دو یر کی بیبی بولتی ہے وہ بھی بولتی ہے اڈی بابا اندو کہہ رہی ہیں کہ سار آپ جب بابا بولتے ہیں تو دو سال کی بچ ہماری ہے وہ بھی بابا بولتی ہے تو اس کو بیٹا آپ ایسا نہیں ہے آپ گلت کام کر رہی ہیں آپ دھوکہ دے رہی ہیں میرے کو آپ کو ایک سبسکرپشن اور لینا پڑے گا اس کو سنانے کے لیے بچوں کا سبسکرپشن سستہ گروہ دیا گیا ہے بچوں کا سبسکرپشن سستہ ہے بچوں کا سبسکرپشن پچاس پرسنٹ کر دیا گیا ہے وہ اسی بچوں کے لیے وہ بچھی اگر اڑی بابا سن رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو الگ سی کلاس انرول کرنا پڑے گا بیٹا آپ کی کلاس میں وہ اڑی میں نے صحی کہ میرا بیٹا بھی دیکھتا لوگ جن کو ہم بیٹا سمجھتے تھے ان کے بیٹا ہیں لوگ کیا بات ہے کیا بات ہے آج تو آپ نے ڈیالاگ مار دیا آج آج تو آپ نے ڈیالاگ مار دیا ہم نے کیا ڈیالاگ مار دیا آج تو سر آپ نے ڈیالاگ مار دیا آپ لوگ ہس نہیں رہے ہمارے ڈیالاگ تو بوائز سٹوڈنٹ اور ایتھلیٹ میں کیا سمبند ہوگا گجب اڑی بابا آہا ممی بابا سب پڑھتے ہیں میری بیٹی کا آج سر ہاف یر کا کیا ہے کا بردے رجنی سنگ کتناور کہہ رہی ہیں آپ کی بیٹی کو ہیپی بردے اور جندگی میں بہت ترقی کرے اور آپ اور دونوں مل کے پریوار بہت خوص رہے وہ بھی اس سے سیکھ جائیں گی گرو جی اس کے بعد پڑھنے کی رچہ بہت اچھی بچ چی ہے کیا کہ رہی ہے پڑھنے جورت نہیں پڑھیں کیا بات ہے کچھ بچے جو ہیں وہ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں کچھ آپ کی طرح سرارتی ہوتے ہیں اور ایتھلیٹ بھی ہوتے ہیں آپ لوگ کہاں ایتھلیٹ ہیں یا آپ اگر یہ کلاس بیہر کے بچوں کلاس ہوتا تو یہاں پر لکھا ہونا چیز کم کرن جو بہت نیند لیتا ہو بہت نیند لیتا ہو آپ لوگ یہ آئے گا کیونکہ آپ لوگ تو دوڑنے بھاگنے والوں میں آرام کی نیند چین سے سو رہے ہیں پڑھیں کھٹیہ پڑھ سو جا رہے ہیں آپ لوگ کے نیند آنے چاہیے نیند کی بورڈ فنکشن کی اور لیٹر کی ایسا نہیں بپل کہہ رہے ہیں بنگال کے لوگ سوتے نہیں یہ کی بورڈ ہے یہ فنکشن کی اور لیٹر کی بی اوپشن بتائی کم کرن موڈی جی بتائی بتائی دودھارو پسی یعنی جو میمل سوتی ہیں جو ملک دیتی ہیں بکری اور گائے میمل سے اور یہ دیتی مرگی نہیں دیتی مرگی انڈا دیتی بدائی کاؤ اینیمل اور گوٹ میں کیا سمبند ہوگا یعنی گائے جانور اور بکری کے بیچ میں کیا ریلیشن ہوگا نین تو آتی ہے لیکن سوتے نہیں ہیں واہ واہ دیتی بدا بچوں تو جانور تو دونوں ہے گائے اور بکری میں کوئی سمبند نہیں ہے تو چلو یہ والے آپ کو کلیر ہو گئے یہ والا ون ڈائیگرام کلیر ہو گیا نیند نہیں آتی ہے مجھے میری نیند میرا چین لوٹا دو تو بھئیہ لیزارڈ تو دونوں کے سوری ریپٹائل تو دونوں ہوتے ہیں سنیک الگ ہوتا ہے اور لیزارڈ الگ ہوتا ہے تو یہ کلیر ہے ہم لوگوں نے کیا کر لیا ون ڈائیگرام کا ایک پارٹ کور کر لیا اب ہم لوگ ون ڈائیگرام کے دوسرے پارٹ کیوں پناتے ہیں جہاں پر ہم کو ایسے ڈائیگرام دیکھنے کو ملتے ہیں اس طرح کے ڈائیگرام دیکھنے کو ملتے ہیں ایسے ڈائیگرام دیکھو آپ دیکھو ایسے ڈائیگرام بن کر آئے گا سچھت لوگ یہ کیا ہے educated لوگ ہیں educated لوگ ہیں یہ کیا ہے backward لوگ ہیں یہ employed لوگ ہیں کہہ رہا کہ how many educated people are employed ہاں بہت بڑا سنگر گھا رہا ہے کتنے educated لوگ جو ہیں وہ employed بھی ہیں یعنی ایسے کتنے سچھت ہیں وہ ایک ساتھ کاریدت بھی ہیں بتائیے بولو بچو اب دیکھو educated people are employed یہ educated people ہیں اور یہ employed ہیں ان کا common part بتانا ہے یہ ہے common part یہاں پہ کیا ہے ایک بھی چھے لکھا ایک میں تین نو یہ سوال کا آنسر ہوگا ایسے جواب دینا ہے ٹھیک ہے ہم کو وہی region آنسہ دینا ہے وہی حصہ آنسہ دینا ہے جو ہمارے سوال میں کہے گا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہنا کہہ رہا ہے سوال میں جو diagram ہے police officer جو ہے وہ سرکل کو بتاتا ہے یہ پی او ہے police officer corrupt represent triangle یہ کرپٹ ہے بھرشتہ چاری ہے بھرمچاری بھرشتہ چاری poet جو ہیں square ہے یہ کبھی ہیں poet اور married people جو ہیں وہ rectangle ہے وہ بیوہائیت ہے لیکن کوشن تو لکھا ہی نہیں اس میں اس میں کوشن تو لکھا ہی نہیں ہے انکمپلیٹ کیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں سب صحیح بیٹا انکمپلیٹ کوشن یہ دیکھو تو بتانا آپ کو how many percent do not play any game کتنے لوگ ایسے ہیں جو کوئی بھی کھیل نہیں کھیلتے بتائیے ایسی کتنے لوگ ہیں جو کوئی بھی کھیل نہیں کھیلتے کہاں پر 60 لوگ clear نہیں کیا بول رہے آپ لوگ کیا دکھت آگے اس میں نہیں یہ نہیں کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو کہہ رہا ہی کتنے ایسے educated لوگ ہیں جو کی نوکری کتنے سچھت لوگ ہیں جو کام بھی کرتے تو یہ تو educated والا پارٹ ہے یہ اور یہی ہمارا سچھت لوگ آٹھا ہے یعنی ان میں common پارٹ کی بات کر رہی ہے یہ 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 آنسر دینا تھا یہاں پر 6 لکھا تھا اور یہاں پر 3 3 backward میں تو کیا ہوا 3 backward میں بھی ہے صرف backward میں نہیں ہے educated employees are یہ اگر یہاں پر only word لکھا جاتا یہاں پر only word لکھا جاتا کہ only بتاؤ ایسے کیول کیول کتنے لوگ ہیں جو educated کے ساتھ ساتھ employed ہیں تب سوال کا آنسر 6 ہوتا اس نے کہا تھا کہ ان دونوں کے part میں جتنا بھی common ہے وہ پور آنسر 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 بتائی یہ educated یہ employed یہ rural کتنے educated people جو ہیں وہ rural employed ساتھ short thank you take care and god bless you bye bye all of you kıl کوئی بات بات بات